وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْلَ پہلا موجزہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی موجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پڑے بڑے تھے لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اس لیے آپ کو عظمت نبوت بھلا اس بے حیائی سوز بے غیرتی کو کب گوارہ کر سکتی تھی آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنا نہیں ہوتے اور ظالموں نے اس تحمت کا اس قدر اعلان و چرچہ کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپوگنڈا پھیل گیا اس مقروح تحمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا گزرا اور آپ بڑی کوفت اور عذیت میں پڑ گئے تو خداوند قدوس اپنے مقدس قلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارہ فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تحمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی ارحم الراعمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپوگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتہ میں عالمات سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بلکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دولنے لگے اے پتھر میرا کپڑا اے پتھر میرا کپڑا مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کونچوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا خدا کی قسم موسیٰ بلکل ہی بے عیب ہے جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برائت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھیر گیا آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور پتھر کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ دیا اللہ تعالی نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح فرمایا کہ اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اس سے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے میدان تیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے جس کے پانی کو چالیس برس تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے قرآن مجید کی آیت ہے فَقُلْ لَدْرِبْ يَعْسَاكَ الْحَجَرِ میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے وہ عجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی حینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خدا وند تعالی نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکہ کو تیز اور ترشی بنا دیتے ہیں بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں بعض پتھروں سے موزی جانور بھاگ جاتے ہیں بعض پتھروں سے آتش فنشہ پھٹ پڑتا ہے تو جب خدا وند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کی اثرات پیدا فرما دیئے ہیں تو پھر اس پتھر میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالی نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت آتا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے یہ خدا وند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز ہرگز نہ کوئی بعید ہے نہ ماحال نہ خلاف عقل لہذا اس معجزہ پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے قرآن مجید میں ہے اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں پہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیونکر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے